اوزباللہ السمعیل علیم من الشہبان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیعنا ابي القاسم وخام المالس ویلے بیت طیبین الطاہرین المعصومین المظلمین الذین اذب اللہ عنہم الوزہ وطہرہم تطہیران اللہ الرحمن الرحیم ورحمدلہ رب العالمین رضا اللہ علی ادائے مجمعین اما بعد وفقد قال اللہ سبحانہو في کتاب المبین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکركم ولا مشکرولی ولا تکفرون سلوات محرم اجزان اگرامی ہم نے آپ کے سامنے سورہ البقرہ کیے ایک سو باونوی آید اس سے پہلے کی وہی آید جس پر ہمیشہ آپ کے سامنے رس کرتا ہوں اور افتتائی کلام اسی سے ہوتا ہے کما ارسلنا فیکم رسولم منکم یطلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکم ویعلمکم مالم تکونو تعلمون فاذکرونی اذکرکم وشکرونی ولا تکفرون ہم آج کی اس چوتھی تقریر میں بہت مپ نہیں لیں گے اس لیے کہ جو معالِ مجلس ہے وہ یہی ہے کہ ہم اہلِ بیعتِ اتھار کا ذکر ہو اور جو ان سے مطالق مسائب ہیں تو مسائب کا مقصد سے یہ تو ہے نہیں کہ ہم نے مصیبت پڑھی میان کی اور اس کے سجلے میں ہم پر ایک تاثر ہوا میں نے اس کو کہیں کہا بھی ہے پہلے دن بھی شاید کہا تو کہ مقصد ایک ہے یہ ذکر زیادہ سے زیادہ دنیا والوں تک جائے اور جب ان کے قلوب میں اس تذکرے سے نرمی پیدا ہو تو حق کا سمجھنا آسان ہو جائے صلوات محمد وعالم یہ مفہوم اور یہ مقصد ہم سب لوگ حاصل کرتے ہیں ساری دنیا میں اب آئیے کل سے میں نے جو بات آپ کے سامنے سورہ نمر سے پیش کی تھی اس کو ماغے پڑھا ہے کل ہم نے ایک بات کہی تھی ہمارے بچوں نے ہم سے کہا کہ آپ نے یہ بیان کیا کہ حضرت سلیمان نے کہا کہ دیکھوں جھوٹ بولا ہے کہ سچ تو میں نے کہا تھا وہ نہیں کل بیان کریں آج اسے ہم آپ سے کہہ لیں بات کہاں پر چھوڑی تھی کہ جو ایک مرندہ جس سے ساری بات ہو رہی ہے ہم اسی بات کو آج بھی بڑھائیں ہوا کیا وہ آیا جب آپ نے کہا وہ تفقدت طویر بہت جلدی بغیر تمہید کی اس لیے کہ وقت کے اندر بات ہمیں ختم کرنا ہے آج ہمارے پاس ہماری مجلس کا وقت تقریباً پونگ گھنٹے کا ہے اور مجلس کا وقت یہاں دو بجے شروع ہونے کا ہے دس آدمی بھی ہوں گے ہم دو بجے شروع کرتے ہیں یہ تمہیدی بات جو ہے ہمارے لیے وہ ہماری طرح سے ہے تو وہ ہمارے وقت میں شمار ہوتی ہے وہ یہ معلوم ہے ابھی اور جگہ مجلس ہو رہی ہے کریں یہاں تک کہ ناظمیہ کا پورا بط گزر جائے جب تک پڑھیں ہم اس کا مقابلہ نہیں کریں گے ہم اپنے وقت پر رہیں گے اپنی پابندی کریں گے کسی کو اس قدیم ترین اشرے کا احترام ہم ہو یا نہ ہو سلام آدمی محمد ہم اپنی پابندی پر آج پچاس سال سے ہیں اور رہیں گے تو معلوم بھی تھوڑی در میں حسنا تشریف لائیں گے پھٹاک تک ملما ہو جائے گا آگے سڑک پر ہو وہ ایک الگ بات جہاں پڑھی جا رہی ہے ملس وہ ہمیں معلوم ہو بھی ہو رہا ہے یہی بلکل قریب میں دور بھی نہیں ہے خیال کرنا چاہئے یہ کہ آپ کا یہ اشراق نیا ہے اور یہ پرانا ہے لکھنوں کے قدیم ترین اشروں میں ہے یہ اس کا احترام چاہئے اور میں اپنے مجمع سے بھی ایک بات کہہ دوں نماز کا ثواب گھر میں بھی ہے نماز کا ثواب مزد میں بھی ہے زیادہ کہاں ہے نماز واجب نماز اگر نہیں ادا ہوئی تو گناہ ہے اور اگر ادائیگی ہوئی تو کہاں ہے گھر میں بھی ثواب ہے مزد میں بھی ثواب ہے پورا مجمع بتا دیں ثواب زیادہ کہاں ہے بتائیے کہاں زیادہ ثواب ہے گھر میں کے مسجد میں مسجد میں عزاداری کی مسجد کیا ہے مسجدِ عزادہ حسین یہ فرشِ عزادہ سلوہ بحمد آلِ حمد ذکر دونے جگہ سننے کا ثواب ہے چاہے سواب پہ بیٹھ کے سنو چاہے فرش پہ آکے سنو وہ فرق وہی ہوگا جو گھروں مسجد کا ہے سواب بحمد آلِ حمد آلِ حمد آلِ حمد آلِ حمد آلِ حمد آلِ حمد آلِ آئیے تو ہم عزاد سلیمان بہت کچھ کہنے کو دل چاہتا ہے لیکھ بڑی محنت کر کے یہ چیزیں ہاصل کی جاتی ہیں میں جو ہی سن لیتا ہے اور جو عزادات آتے ہیں اور بیٹھتے ہیں ہول روز سے یہ ان کا شوق اشتیاق ماشاءاللہ ہے حضرت سلیمان کیلئے یہاں بات ہو رہی ہے میں یہ بیان کرتا کہ حضرت سلیمان کیسے منتخب ہوئے نبوت کے منصب پر کیسے منتخب ہوئے آج بیان کرنا تھا لیکن اب نہیں بیان تو ہوں گا انشاءاللہ ہوگا آگے کل دل چاہا تو ٹھیک ہے وہ نہ بات یہاں جو کل بات چھوڑی وہ تفقدت طہر ٹھونا دیکھا پرندہ کہاں ہیں اس پورے لشکر میں جو لشکر آپ کی نظروں کے سامنے ہے قرآنی آیات کیا کہہ رہی ہیں وَخُشِرَ لِسْسُلَيْمَانَ جُنُودَهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْ سَوَتْطَحِرَ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْ سَوَتْطَحِرَ جن و انسان جن انسان پرندے سب خوشر محشور کیا گئے لِسُلَيْمَان سُلَيْمَان کے لئے سامنے پورا لشکر سامنے لے آیا گیا اور یہ نہیں کہ سامنے لے آیا گیا بلکہ وَوْوْوْزَعُونَ وہ سب اطاعت سے سر جھکا ہے سامنے کھڑے ہیں اس میں کیا کیا ہے کیا کیا نہیں اسے چھوڑتے ہوئے اب وہ وقت آیا کہ وَتَفَقْدَتْتَحِرَ جو کلاب سے پرندے کو دھونڈا قَالَ مَعْلِيَا لَا أَرَلْهُدْهُدْ أَمْكَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأَعْذِبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا اَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ اَوْ لَيَأْتَيَنِّي بِسُلْطَانِ مُبِينَ تین سزاؤں میں سے ایک دوں گا یا سخت سزا عذیت تکلیف مسئیبت اس کے لئے یا زبہ یا کھنی دلیل لے کر آئے کیوں غائب تھا اوْ لَيَأْتَيَنِّي بِسُلْطَانِ مُبِينَ کھنی دلیل لے کر آئے کیوں غائب تھا فَمَقَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ ہی آیا قَالَ أَحُطْتُ بِمَا لَمْتُحِدْبِهُ جو کل میں نے بات چھوڑی جس پر کسی نے مجھ سے پوچھا ہے اس کی تک لے جانے کے لئے آپ کو باب کر رہا ہوں جھوٹا شوائے ہو جس کو حضرت سلیمان نے ایک پرندے کو بھی جھوٹا کیوں کہا آئیے وہاں تک آئیں اس نے کیا کہا اَحَطْتُ بِمَا لَمْتُحِدْبِهُ میں اس بات کا احاطہ کر کے آیا ہوں جو آپ نہیں جانتے کتنا بڑا دعویٰ ہے اس کا دعویٰ کتنا بڑا ہے ایک نبی کے سامنے ایک چھوٹا سا پرندہ یہ کہہ رہا ہے جو میں جانتا ہوں آپ نہیں جانتے تو کم سے کم اتنا تو قرآن نے بتا دیا کبھی بہت چھوٹے چھوٹے لوگ نبی کے مقابلے میں بولنے لگتے ہیں سلامت محمد وآلہم تو قرآن سنجھنا جاتا ہے یہ اپنی اوقات سے باہر بولتے ہیں لیکنوں کا مجمع تو جانتا ہے اوقات کسے کہتے ہیں نہیں جانتے جانتے ہیں میں اپنی اوقات جانتا ہوں آپ اپنی اوقات جانتے ہیں یہ اوقات وقت کی جوہ ہے یعنی انسان اپنا ایک مطقہ سارے وہ بھول گیا تو کہا لے کیا اوقات بھول گیا ایک سلامات محمد وآلہم کہیے کیا کہا حَتُّ بِمَعْلَمْتُ خِتْبِ جو میں جن باتوں کے احاطہ کرتا ہوں آپ نہیں وَجِئْتُكَ مِنْ صَوَئٍ بِنْ هَوَئٍ يَقِينَ میں ملک السبا سے آ رہا ہوں کل میں نے آپ کے سامنے اس کا ایک نقشہ پیش کیا تھا جن کو یاد ہو بہت زمانی کی بات ہے ہم مشرقی افریقہ جا رہے تھے ہیسٹ افریقہ بچے تھے اس مدرسی کے طالبین تھے اور انتخاب ہوا وہاں ایک کانفرنس میں شرکت کرنے کا سوپریم کانسل ان کی تھی اس میں شرکت کیلئے دعوت دی گئی مسلم وآلہم کبھی میں طالبین تھا یہاں کبھی طالبین تھا وہاں سے بھیجا گیا اسٹریمر پر سلا ممبئی سے اسٹریمر پر بیٹھے اور گیارہ دن تک پانی تھا اور آسمان گیارہ دن کوئی کنارہ نہیں اس وقت کا آجتلی ہواہیزاز پر بیٹھے پہنچ گئے اس وقت بھی تھے ہواہیزاز لیکن ہم نے یہ انتخاب کیا کہ ہم اسٹریمر سے جائیں گے اسٹریمر کیا ہو بڑے بڑے جہاز مہلے کا مہلہ اس پر جا رہے ہیں بڑا اچھا لگتا تھا وہ پانی کی آواز سمندر میں چلنے کی آواز صبح سے شام شام سے صبح گیارہ دن تک زمین اور آسمان پانی اور آسمان زمین کا پتہ نہیں ایک دن ہم نے دیکھا شاید دن کے دس بجے گیارہ بجے کا وقت تھا کہ دور پر ایک کنارہ دکھائی دے لگا تو ہم سمجھے یہاں جہاز رکے گا کیونکہ اس سے پہلے عراق کربلا زیارات کے لیے جا چکے تھے اور ہر روز جہاز کہیں کہیں رکھتا تھا اس وقت بھی دس دن گیارہ دن بمبئی سے بسرے تک ہوتے تھے اور ہر روز پانی کا جہاز کہیں رکھتا تھا یہ کراچی اور یہ مسکت اور یہ گوارڈر اور یہ فلان اور یہ بہرین اور مسکت اور کوویٹ دیکھیں یہ کہیں نہیں تو ہم نے دور پر کنارہ دیکھا پوچھا معلوم ہے یہ کون سی جگہ ہے یمن ادن سعودی عرب کا کنارہ وہ منظر میں بھولتا ہے نہیں لگتا تھا پونگا دو دور پہی ریگستان دکھائی دیرہا لگتا تھا جیسے خود ریگستان سانس لے رہا ہے اس سے ہاں تجبیہ نہیں پیش کر سکتا پورا ریگستان جیسے سانس لیتا ہو تو میں غور کرتا تھا یہ کیا ہوتا ہے اگدم سے ریت اوہرتی ہے بیٹ جاتی اوہرتی ہے بیٹ جاتی اوہرتی ہے بیٹ بہت غور کیا تھا سمجھ میں آیا کہ کروڑا کروڑ وہ ہیں جو بڑے کیا کہلاتے ہیں پانی کے اندر بڑا جھینگا ہوں سے آپ کیا کہتے ہیں کیکڑا یہ بڑے بڑے کیکڑے ہیں جو یہاں سے لاکھوں بچھے ہوئے ہیں فرید کے اوپر یہ جب اٹھتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے جب بیٹ جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے پورا ریگستان سانس لے رہا ہے یہ منظر ہماری دیکھا ہوئے تو ہم نے اس وقت اس ادن جگہ کو دیکھا ہمارے مدد سے کہ ایک استاد تھے ہمارے بزرگوں میں ہوتے تھے مولانا ستین صاحب قبلہ جن کے فرزن بومبئی میں باندرہ میں پیش امام ہیں امام ہیں جو ہو جب آتے ہیں یہاں کے پڑے ہوئے ہیں مندازلہ فاضی شاید آپ کے ساتھ یہ مرہو مولانا ستین صاحب بھی وہاں بہت عرصے تک مرہوم رہے ادن میں ادن جس کو آپ لوگ کہتے ہیں باغ ادن جنت بہت خوبصورت جگہ ہے میں تو نہیں گیا لیکن میں نے دور سے ان پون جگہوں کو دیکھا یہ کونسی جگہ ہے جس کو ہم لوگ آج یمن کہتے ہیں کل اسی یمن کا شہر تھا سبا اور اسی کا شہر تھا نظران یہ سب کتنا تعلق ہے یمن کا اگر میں خالی یمن پر سن یمن پر آپ کے سامنے مجلس پڑھوں تو آپ کو بہت اچھا لگے گا لیکن کہاں کہاں ذہن چلا جاتا ہے اگر ہوا تو آگے کشی مجلس میں خالی یمن پر بات ہو خیال تو کرے ہیں کل یا دلائیے گا دل تو جا رہا ہے ابھی شروع کر دوں نہیں بات ہوں لیکن چھوڑتا ہوں کیونکہ بات رہ جائے گی جو پہلے سے بہتا ہے یمن خود کیا ہے بڑا احساس یہ ہے آج جس یمن کا انتخاب حضور نے کیا تھا جس سرزمین پر بیٹھ کر انتخاب کیا تھا جن یمن والوں نے ہمارے حضور کی بڑی ہی محبت پیش کی تھی آج اسی یمن کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیا قابل عورت نہیں ہے یہ بات جو یمن رسول کا محبوب ترین تھا آج کیوں مہا اتنا برا ظلم ہو رہا ہے کیا ہم یہ سمجھیں کہ یہ ظلم انتقام ہے اس بات کا کہ کل تم کیوں محبت کرتے تھے رسول سے سلام آپ دینے محمد اللہ آئیے بات تمام کریں تو ہوا کیا بتفق قدر تیر جب یہ سب ہو گیا وہ شہران شہمانہ جنہوں ملے جنہیں ملے جنہوں پھر وہ چیوٹی وارا سارا واقعہ ہم چھوڑتے ہیں اب وہاں پہ کوئی ہے کہ آپ نے پھرندے کو ڈھوڑا اور وہ آیا اور اس نے کہا جو میں جانتا ہوں آپ نہیں جانتے تو اس نے کیا کہا کہ میں ایک ایشی جگہ سے آ رہا ہوں وَجِعْتُكَ مِن سَوَائِن بِنَوَائِن يَقِين میں بڑی یقینی خبر لے کے شہر سوا سے آ رہا ہوں اِنِّي وَجَدْتُمْ رَاطَنْ اَعْمَالَهُمْ فَسَدْتَهُمْ اَنِسْسَوِيلِ فَحُمْ لَا يَحْتَدُون توجہ کیجئے گا کیا کہا پھرندے نے حدود نے کیا کہا میں وہاں سے آ رہا ہوں میں نے وہاں ایک بلکہ کو دیکھا جس کی یہ شان ہے میں نے اس کی قوم کو دیکھا جو سورج کی پرستش کرتے ہیں شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے سامنے خوبصورت کر رکھا ہے اور ایسا بنا دیا ہے کہ وہ ہدایت نہیں پاسکتے یہ جملہ یہاں رکھئے گا میں تفصیل دیر رائے اداز نہ کرے جو کرو لیکن اپنے عقیدے کی حساب سے کسی بات تک آپ کے ذہن کو لے جا سکتا ہوں وہاں تک لے جانے کی بات ہے صلوات پڑھیں محمد وآلہ تاکہ میرے بجبے کے سامنے واقعہ بھی پہنچے متیجہ بھی آئے اور کم سے کم قرآنی قیفیات بھی آپ کے سامنے برغاہ رہے ہیں تو کیا کہا ہوتے ہیں وَزَيَّرَ لَهُمْ شَيْطَانُ وَعْمَالَهُمْ وَحُمْ لَا يَحْتَدُونَ فَسَدْوَمْ وَعْنِسْتَبِينَ وَحُمْ لَا يَحْتَدُونَ شیطانوں کے عامالکن کے لئے خوبصورت کر رکھا ہے اور اس کو وَحُمْ لَا يَحْتَدُونَ وہ ہدایت نہیں بائیں گے یہ جملے میں ذہن رکھیا اس پرندے نے کیا دعویٰ کیا جو میں جانتا ہوں آپ نہیں جانتے کتنا بڑا تھا اور کیا کہہ رہا ہے یہ سب میں دیکھ کر آیا ہوں وہ ہدایت نہیں بائیں گے ایک چھوٹا سا پرندہ وہ اتنے بڑے نبیزیں جس کے لشکر میں اس کی حیثیت کیا ہے اتنا بڑا لشکر حضرت سلیمان کا جو میلوں تک آسمان پر زمین پر اس لشکر کی عامیت کا نظہ کرے ہیں کتنا بڑا ہے اور ایک نبی کی جو خدادات صلاحیت اور قوت اس کا اندالہ کرے ہیں کیسے حضرت سلیمان کو پتا چلا کہ حدود نہیں ہے کیسے پتا چلا وہ تفاقت کی لفظ ہے ڈھونہ کیوں ہے مہرخی نے لکھا کہ پرندے سر پر اس طرح سایا کر کے چلتے تھے کہ حضرت سلیمان پر لپ نہ پڑھنے پر ادھر تشریف لائیں خیلال حضرت سلیمان حضرت آر حضرت 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 اور سامنے آئے تو اچھا differences حضرت 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 ہی بات دو نے کہا کہ اس کو وضاحت کر دیں میں اس کی وضاحت کرنے جانا ہوں لیکن اتنا پیشگی کہہ چکا ہوں بھی بھی پھر کہہ جاتا ہوں تفسیر بھی رائے نہیں ہے ہاں ایک فکر اور حقل ہے کہ میں وہاں تک پہنچوں گی بات اچھی کو ہے تو حضرت سلیمان سے آ کر پنندہ یہ کہہ رہا ہے کہ حب تو بمعلم تو حبے جو میدانتا ہوا آپ میں ہی جانتے اور اس کے بعد اس نے سب ملکہ سوا کا واقعہ بیان کرتے قوم کا حال بیان کرتے ان کے اعمال کو شیطان نے اتنا سجا رکھا ہے کہ اب وہ ہدایت نہیں دائیں گے تو اس نے پہلا جملہ کیا کہا جو میں جانتا ہوا آپ نہیں جانتے دوسرا کیا کہا وہ ہدایت نہیں بائیں گے اس پر میں لے جانا چاہتا ہوں اپنے مجمع کے ذہن کو کہ کیا کہاں پر انہیں بڑی مانگی گئی کہ میں جانتا ہوں آپ نہیں جانتے اور جانکاری یا علم کا اتنے ایک نتیجہ یہ بھی پیش کیا ان کے اعمال کو پیش کر کے کہ یہ ہدایت نہیں پائیں گے بلکل ملا کر دے گے جیسے ہی اس نے کہاں ہم لایت دو وہ ہدایت نہیں پائیں گے پھر اس کے بعد اور انہیں باتیں کہیں اللہ یعنی اللہ یعقی و خوابی زماناتیں تمام کی باتوں کو چھوڑتے ہیں کہ اس کے اندر میں نے آپ سے کل کہا ہے کہ ایک استعبادی شہی مگر سجدہ ہو جائے گا تو اس کو چھوڑتا ہوں کہ اس سے آپ کو دیکھا ہوں حضرت سلیمان نے کیا جواب دیا ابھی ہم دیکھے لیے تھے کہ تو سچ کہتا ہے کہ جھوٹ بولا ہے اب صدر جھوٹ کیا ہے بات واضح ہے بات تو جب ہے کہ یہی لزنیاں آگے نظر آئے سلام جو حریر دیکھتے ہیں اس اس حضرت تانکنہ منر کاظرین تو سب ہونے والا ہے ایتھوٹ ہونے والا ایل حق کے کتابی حاضر یہ میں کل سب بیان کر چکا آپ سے یہ ملاخت لے کر جا وہاں دار کنارے رہے اور دیکھو کیا کرتے ہیں سب ہو گیا اس نے کیا کہا سبا نے ملکہ سبا نے بلکیس نے اے جیسے سرداروں میں کیا کروں وہ سب کلا آپ سے کہہ چکا وقت کے اعتبار سے بات کو سمیت رہا ہوں میں یہ توفے نہیں دوں یہاں بات چھوڑ دی تھی میں نے آسا کہا یہی بات چھوڑ دی کہ خط پہنچا اور اس نے تک سرداروں سے کہا کیا کرے تو نہ گیا میں ہم اولو قومت مولو وقت شدیدے والا ہم لے لے فردوریم آیا کاموری تم جو جائے کرو ہمیں لے 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 اب یہاں کو میں نے بات کر چھوڑی تھی آگے بھائے کیا کہا اور آگے بھائیں جب سرداروں میں جو طور پر جائے گا ہم کو لنے والے لوگ ہم کو حکم دے دو ہس تو اس نے کہا یہ حسینی چینل یہ حسینی چینل والے ہیں اور لکھنو کہہ کے انتیاز اب یہ بھی یہاں کا چینل پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے ازاداری سمتہ لی کیا ہوا جیسے اس حد تک بات ہوئی اس نے کیا کہا اِنَّ الْمُلُوْكَ اِذَا دَخَلُوا قَرْيَدَنَ اَفْصَدُوْهَا وَجَعَلُوا اَعْزَتْ اَحْلِهَا اَذِلَّةً وہ کھلا لے کہے یا فَلُول ہر بات میں بہت کچھ کہنے کی باتیں چھوڑتے ہوئے یہاں تک توفے آئے حضرت عشاء نے واپس کر دی ہے اور اس کے بعد بلٹ کر اپنے سرداروں سے کہا یا اَيُّهَا الْمَلُوْا اَيُّكُمْ يَعْتِينِ بِعَرْشِحَا قَبْلًا يَعْتُونِ مُسْلِمِينَ کون اس کا تخت لے آئے گا اس سے پہلے کہ وہ اسلام لائیں پھر چھوڑتا ہوں باتیں قَالَ اَيْفْلِي تُو مِنَ الْجِنِ چھوڑیے وَقَالَ الَّذِي عِنْدَوْ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَاب جس کے پاس عِلْمٌ مِنَ الْكِتَاب تھا اس نے کیا کہا اَنَا آتِيْكَ وَئِي قَبْلًا يَرْتَدْ اَلَيْكَ تَرْفُق بہت جنلی یہی بات سے بڑھ جائی اس سے پہلے کہ آپ کی پھلک شبکے میں لے آتا ہوں تو قرآن نے یہ نہیں کہا کہ کیسے لائیا جیسے ہی اس نے کہا قَبْلًا يَرْتَدْ اَلَيْكَ تَرْفُق فورا رایت نے کیا کہا فَلَمْ مَرَاهُ مُسْتَقْرَنِنْدُوْ پھلک شبکنے کا تقاضی یہی تو ہے کہ پھلک شبکنے نہ پایا اور آجائے دعویٰ کیا ہے جس کے پاس عِلْمٌ مِنَ الْكِتَاب ہے اس سے پہلے کہ پھلک شبکے تو قرآن نے کہا فَلَمْ مَرَاهُ مُسْتَقْرَنِنْدُوْ کوئی یہ کہا اور یہ ہے اس طرح بات جیسے مہمدالیہ پھر چھوڑ دو باتوں اب آپ نے کیا کیا ابھی بیان کروں گا اس بات کو قَالَ نَكِّرُوا لَحَارْشَا اس کے لیے اس طف کو بشاہ دو ننظرو اَتَّحْتَدِي اَمْ تَكُونَ مِنَ الْلَّذِينَ لَا اَحْتَدُونَ تَوْبِشَو میں دیکھتا ہوں کہ ہدایت پائے گی کہ نہیں اب ملا یہ بات ذہن گیا آپ کا اس نے پرندے نے کیا کہا تھا میں دیکھ کر آرہا ہدایت نہیں پائیں گے حضرت سلیمان نے کیا کہا تَوْبِشَو نَنظرو اَتَّحْتَدِي ہدایت پائے گی کہ نہیں گویا حضرت سلیمان نے میں تفصیل پر رہے نہیں کر رہا ہوں اپنے عقیدے کے حساب سے اقل کے حساب سے ایک بات کیسا چاہتا ہوں گویا حضرت سلیمان نے یہ بتلا دیا ہدایت کے سلسلے میں بڑے بڑے دعویہ کرنے کا حق کسی کو نہیں ہے یہ اس کے اختیار میں کس کو ہدایت ملے اور کس کو نہ ملے سلام آب محمد وآلہ یہ اس کے اختیار میں اور میں اس کے ثبوت میں قرآن کریم کے بہت سے آیات پیش کرتا ہوں بس اب اتنا کہلو ہوا کیا تھا اس کو میں نے دو مرتبہ اس روایت کو پڑھائے ایک مرتبہ سرکار مفتی آزم آلاللہ مقامہ کے گھر پر دو تین سال ہوتے ہیں اور ایک مرتبہ اس ماہ رمضان میں جب یہاں درس قرآن دے رہے تھے دو مقو میں نے اس روایت کو پیش کی آئے تیسری مرتبہ اس عشرے میں آج پہلی بار پیش کرنا چاہتا ہوں میں ہوا کیا میں لاتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ کی پلک جبکے تو لوگوں نے لکھا کہ حضرت عاصف ادن برخیہ نے چونکہ ان کے پاس اس میں یہ میں ہاں خالی نہیں کہہ رہا ہوں علماء اسلام میں بڑے بزرگوں نے بھی لکھا کہ اس میں آزم تھا عاصف ادن برخیہ کے پاس اور ہمارے علماء نے تفصیل لکھی کہ اس میں آزم کی تہتر خصمیں اس میں سے ایک تھا عاصف ادن برخیہ کے پاس اس ایک کا انداز ان کا یہ تھا جس کو میں آپ سے بیان کر کے بات کو خدم کروں بس آج کی بات ادنی کیونکہ اس کے بعد میں نے آپ سے کہا ہے فوراں بات کی مجلس کا دھیان ہم کو ہم ہمیشہ ہے پچاس سال ہو گئے ہیں بات کی مجلس کا جو اور لوگ ہیں ان کو بھی خیال کرنا چاہیے اپنے بات اپنے بات اپنے بات کی مجلس کا ہوا کیا انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے کیا کی بلک جبکے اور تخت ہے قرآن نے کہا یہ سامنے ہے جو شکر ادا کرے گا اپنے نفس کے لئے جو انکار کرے گا تو اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کون شکر ادا کرتا ہے کون نہیں ہوا کیا دوستو کیسے آگیا کل میں نے پرندے کے آنے اور جانے کی مسافتیں بیان کی دی اگر آپ کے ذہن میں ہو وہ مسافت ذہن سے ہٹنے نہ پائے بات وہیں ہے حضرت سلیمان کہاں ہیں وہیں خود تخت کہاں سے آنا ہے سبا یمن کل میں نے آپ سے تفصیل بیان کی کہا کہا سے پرندہ گزرا اور کہا کہا سے واپس آیا اور پھر گیا اور پھر واپس آیا یہ چار چکر ایک چھوٹے سے پرندے کے اونچی پہاڑیاں وسیر ایگستان بڑھ بڑھ سہرا یہ دریا یہ سمندر یہ سب کچھ پاک کر کے کیسے گیا کیسے آیا کیسے گیا کیسے آیا جس کو وہ اپنا میسنجر بنا دے اس کی حباظت کی ذمہ داری اسی پر ہوتی ہے جس کو وہ اپنے پیغام کے لئے کسی کو منتخب کر لے اس کی حباظت کی ذمہ داری اسی کی ہوتی ہے بس ایک سلوات محمد والے محمد اب یہاں دو روایات ہیں ایک ہم میں اور ایک تماغون علماء میں جو عامد المسلمین سے ہیں وہ دونوں روایت کو پیش کر رہا ہوں ہوا کیا حضرت عیاس صلی بن برخیہ نے ہاتھ بڑھایا زمین سمڈی فاصل سمڈے یہ ہاتھ بڑھایا یہ تصرنے اور جس روایت کو آج تک کبھی میں نے نہیں بیان کیا وہ اس وقت بیان کروں دوسری روایت یہ ہے کہ نہیں بہت توجہ کیجئے گا دوسری روایت کیا ہے حضرت عاصف ابن برخیہ نے اسم آزم سے کام لیتے ہوئے تخت کو دیکھا اشارہ کیا جی نہیں تخت زمین کے اندر چلا زمین کے اندر راستہ بناتا ہوا چلا ٹھیک اس جگہ آکر اُبْرَا جہاں آپ حضرت سلیمان کرسی پر بیٹھے ہیں اب جو دیکھا سلیمان نے اپنا کرسی پر نہیں کرسی تخت پر ہے ایک نبی کے لئے وہ یہ چاہے تو رہیں گے یہی لیکن جگہ بدل بھی جائے گی کیفیت بدل جائے گی اندازہ کرو یہ ہے اس علم کی طاقت جس روایت کو میں آج پہلی بار اس مجمع میں بیان کر رہا ہوں وہ کیا ہے کسی نے ہمارے امام سے پوچھا مولا یہ فرمائیے جس کے پاس علم من کتاب ہے وہ عالم ہے یا جس کے پاس علم کتاب ہے جس کے پاس کتاب کا کچھ علم ہے وہ جاننے والا اور اس کا کتاب کا علم ہے وہ جاننے والا ہے تو آپ نے جواب کہہ دیا ما کانع اندہو علم من الكتاب جس کے پاس بس جنہی ترجمہ کرو جس کے پاس کتاب کا کچھ علم ہے اس کا تقابل اس سے مت کرو اندہو علم الكتاب اس کا تقابل اگر اس سے کرنا ہے تو یہ سمجھ لو کہ جس کے پاس کتاب کا کچھ علم ہے اس کے مقابلے میں جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے ایسا ہی سمجھ لو اللہ بقدر ما تأخوہ البعوضہ بجنائحہ مالبہر تو کہ ما کرو دونوں کے علم میں اتنا فرق ہے کہ جیسے ایک مچھر سمندر کے پانی پر بیٹھ کر اپنے پرندوں اپنے پڑوں میں جتنا پانی لے سلامت محمد وآلہ محمد جب دونوں کے علم میں اتنا فرق ہو تو عزیزو اور دوستو یاد رکھنا اب اگر جس کے پاس ایک حصہ اسم آزم کا تھا اس نے اشارہ کیا تو تخت یوں آیا زمین سمٹی تخت نایا اب جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہو وارس کائنات سمٹے کی سب فرق پر ہوں گے میراج کی خبریں بیان کی جا رہی ہوگی سلوات محمد وآلہ محمد سمیں کہیں سلوات محمد وآلہ محمد اور اس لیے اور اس لیےס ہم لوگ ہی جانتے ہیں کہ علم سب کچھ ہے اسلام میں دین میں شریعت میں خود حضرت سلیمان علم کی بنیاد پر نبوت میں لی ہے اور یہ علم نبوت علم امامت علم قرآن اسلام کا امتیاز ہے ہمارا آپ کا اگر ہم غور کریں تو اس وقت تو خالی اتنی بات ختم ہو جاتی ہے کہ جب آپ نے کہا ان کے لئے تخت بچھاؤ دیکھیں گے ہدایت پاتی ہے یا نہیں اور جب وہ آگئی سامنے تو اس نے پوچھا گیا اہاں کا ذہر شک کیا تمہارا تخت ایسا ہی تھا تو اس نے یہ نہیں کہا یہ وہی ہے اس نے کہا قان یہ جیسے وہی ہے جیسے وہی ہے تو اس وقت اس کو اور اس نے کہا اوٹین العلم من قبر کنہ مسلمین یہ انتہ ہمیں پہلے سے ہے گویا حضرت سلیمان کا جو خط گیا اس خط کو دیکھ کر ہی جو کل میں نے کہا تھا کہ سمجھ گئی کہ اس خط کے آنے کی شان بتا رہی ہے کہ کسی عام انسان کا خط نہیں ہے تو اسی لئے اس نے کہا کنہ مسلمین ہم پہلے اسلام لا چکے تھے اس قلعے میں چلو اس محل میں چلو جب اس نے اس کو دیکھا تو اس نے یہ سمجھا کہ یہ پانی ہے کشفت انسان کا یہاں میں نے اس کو کسی معلیز پر بیان کیا ہے یہ آپ نے مضمون میں لکھا ہے کہ تقریباً یہ واقعہ بھی دو ہزار چھت سو سال پہلے کا ہوگا لیکن دو ہزار چھت سو سال پہلے بھی قرآن بتانا چاہتا ہے کہ عورتوں کا اس وقت بھی انداز لباس کا کیا ہوتا تھا یہ اسلام اور شریعت کا ایک انداز جو ایک تہذیبی قیفیات کو پیش کرتا ہے اور پھر جب ان سے کہا گیا انہو سر ممرد بن خواری یہ شیشوں کا بناوا ایک محل ہے بس اتنی ترقی ہو چکی ہے کہ شیشہ بھی اس طرح سے پیچھاوا ہے کہ وہ سمجھ رہی کہ پانی ہے اور پھر اس نے کہا اسلام تمہا سلیمانا لیلہ رب العالمین اور میں سلیمان کے رب پر ایمان رکھتی ہوں جزئیوں دوستو حضرت سلیمان بڑے احترام کے ساتھ اس آئی وی اپنے ملک کی ملکہ کو لے کر جا رہے ہیں تہذیب یہی ہے تہذیب اسلامی قرآنی کہ اگر وہ اپنے ملک کی ملکہ ہے اگر لے آئی جائے تو اس کے ساتھ وہی تہذیبی انداز ہوں گے کہ اب یہاں پہ لفظ قاوالا سمراغ خود حضرت سلیمان ہے بہلِ قیلہ کہا گیا اتخلِ السر اس محل میں جا چلو پھر خدرت سلیمان نے کہا بڑے احترام سے حضرت سلیمان لے کر چلے احترام ہے ایک عورت ایک اپنے ملکی باعزت شخصیت یہاں آئیت اس کا عزت اس کی عزت اس کا احترام کم نہ ہوئے یہی طریقہ ہے یہی تہذیب ہے کہ یاد دلاؤ جو قرآن عورتوں کے لئے استہذیب و تمیز کو کہ جن کے لئے ابھی یقین بھی نہ ہوگی اسلام پر ہے کہ نہیں ان کے لئے احترام پیش کریں ایک جنگی قیدی عورت لائی جاتی ہے عورت ہے غیر مسلمہ ہے جنگی قیدی ہے میدان جنگ سے لائی گئی ہے جب تک رسول کے سامنے نہیں آگئی خاموش رہی پہ جب حضور کے سامنے آئی تو اب جرت پیدا ہوئی میں یہاں کچھ کہہ سکتی ہوں تو اس نے کہنا شروع کیا میرا باپ بھوکوں کو کھانا کھلاتا تھا بے لباسوں کو لباس پیناتا تھا لوگوں کے ساتھ سلوک کرتا تھا مرافت کے سلوک کرتا حضور نے کیا فرمایا خلو انہا فَإِنَّا آبَاهَا يَحْبُ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ اس کو آزاد کر دو اس کا باپ اخلاق کی بہترین باتوں کو پسند کرتا مجھے روایات میں تفصیل میں نہیں ملتا لیکن میں نے اس کو سنا کہ حوالے کیا گیا مولا علی کے اس کو احترام سے اس کے قبیلے تک پہنچا دو مولا لے کر آئے خاتم تائی کی بیٹی جب اس نے سلیہ میں آزاد کی گئی اور کس کے حوالے کی گئے ہی اس کو احترامات سے اس کے گھر پہنچاؤ میں نے اس کو سنا بزرگوں سے کہ مولا علی اسے اپنے گھر میں لائے یقینا جنابِ معصومہ کی خدمت میں آئی ہوگی احترام سے دیکھاؤ گے رسول کی بیٹی شہزادی نے میں کس احترام سے رخصت کیا ہوگا آج کی تاریخ ہم آپ کو یاد دلائیں جب رسول کے گھرانے کی انہیں کی نواسی انہیں کی بیٹی اپنے بچوں کو مقتل کی طرف جاتے ہوئے دیکھتی ہے وہ زینب تاریخ میں ہم کو شہزادی زینب کے چار سفر ملتے ہیں ایک سفر مدینہ سے کوفے آنا دوسرا سفر کوفے سے مدینہ واپس دانا تیسرا سفر پھر مدینہ سے کربلا اور کوفے کی طرف آنا اور چوتھا سفر پھر کربلا سے واپس دانا اس چار سفر میں شہزادی کے لیے کیا کیا صفات کیا کیا طریقے کیا کیا عادت اسے وقت نہیں ہے ہاں اتنا کہوں کہ جب کبھی بھی شہزادی زینب یہ فرمائش کر دیتی تھی کہ دل چاہتا ہے بابا اپنے نانا کے بزار تک جاؤں تو ہم نے دیکھا جواب ملتا تھا بیٹی انظار کرو رات ہو جائے جب شب کا وقت آ جاتا تھا تو زینب کو لے کر چلتے تھے حسار ویس طرح کہ حسنین ہیں علی ہیں اور جب روزہ رسول تک داخل ہونے کا وقت آئے تو کبھی خود بڑھ کر کبھی بچوں سے فرماتے تھے آگے بڑھ کر دیکھ لو کوئی غیب تو نہیں آیا ہوا ہے اگر ہے تو چراغ خاموش کر دو ہر روز کے وعدے کے مطابق آج میں نے فیصلہ لیا کہ نہیں آج مجھے آپ کے سامنے اس کو نہیں بیان کر رہا ہے بسائب بھی سسلے میں میں آج برسیے کے جو بند ہوئے کوئی نے وعدہ کیا تھا نہیں انشاءاللہ کل دیکھیں گے میں اتناس کروں آپ سے کہ بہت اہمیت اس بات کی ہے کربلا میں ان بچوں کی جو کربلا تک آئے جو کربلا تک آئے لیکن آج کی تاریخ ہم ان بچوں پہ یاد کرتے ہیں جو کربلا تک نہیں آئے ای ٹی وی کی آج کی بندیس میں شب میں ہم نے اسی کو بیان کیا ہے آج کی تاریخ وہ بچے جو کربلا تک نہیں آئے یہ کون ہے یہ وہ ہیں جو اپنے بابا کے ساتھ کوفے آئے تھے اور جب کوفے میں وہ وقت آ چکا کہ حضرت مسلم کو یقین ہوا کہ اس پردیس میں اب امان کی جگہ نہیں رہ گئی تو اپنے بچوں کو کئی محفوظ جگہ پہنچا جائیں گی بات کر لی گئی اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ دونوں بچے بھی قیدی ہوئے ہیں میں یہی سے میں بات کو بیان کرنا چاہتا ہوں دونوں بچے قید میں پہنچا دیئے گئے ہیں بہت روایات یہ ہیں کہ ایک سال تک بچوں کو کچھ خبر نہیں کہ پردیس میں ان کے بابا کا سایہ ان کے سر سے اٹھ چکا ہے انہیں کچھ خبر نہیں ہے کہ جس قافلے سے ہے جس گھر سے بچھڑ کر آئے تھے وہاں کیا منظر ہے سال گزر گیا تو ایک بھائی نے دوسرے سے کہا ایسا کیوں نہ کریں قید خانے کے نگہوان کو ہم بتائیں تو صحیح کہ ہم کون ہیں دونوں نے فیصلہ لیا نگے بان سے بس اتنا کہا گیا کیا تو رسول کو پہچانتا ہے کیسے نہ پہچانوں شافع محشر کہا کیا تو مولا علی کو بھی جانتا ہے کہا کیسے نہ جانوں گا جب اس کے احترامات کو دیکھا تو بچوں نے جواب دیا کہ ہم مسلم ابن عقیل کے ہی ہوتے ہیں سنا دور کے خدو بگر پڑا کیا بچوں یہ قید خانے کا دروازہ کھلا جہاں چاہے آپ جائیں مگر جانے سے پہلے ایک بات یاد رکھئے گا راتوں کو سفر کیجئے گا دل میں آگے نہ جائیے گا اس سے اپنے کے اہمان پر قید خانے کے ایمن زیاد کے دربار میں کیا گزری اسے چھوڑتا ہوں اور اتنا کہوں کہ دوروں بچے رات کو قید خانے سے باہر نکل کر کچھ دور گئے صبح ہونے لگی تھے ایک نہر کے کنارے ایک دلک پہ جا کر بیٹھ گئے دو شاخر دلک کی تھی اس پر جا کر بیچ پہ بیٹھ گئے خاموش بیٹھے ہیں ایک کنیز آئی ظرف لائی کہ پانی بھر کر اپنی مالکہ کیا لے جاؤں تو روایت کا فقر ہے کہ اس نے دیکھا کہ انہوہ کمرانِ آکسانِ فِلْمَا اسے ایسا لگا کہ پانی میں دو چاند چمک رہے ہیں سر اڑا کر دیکھا دیکھا دو معصوم بچے خاموش بیٹھے پوچھا بچوں اور آپ کون جواب دیا بتائیں ہمارے ساتھ رحم کرے گی جب جواب مل گیا بتایا ہم مسلم کے یتیم جب یہ سنا کہا بچوں آپ ہمارے ساتھ چلیں یہاں کہا بیٹھے ہیں ہماری مالکہ خانوابِ رسالت کی بڑی چانے والی ہے لے کر بچوں کو گھر میں آئی جب اس گھر کی مالکہ نے سنا یہ کون ہے اس کی خوشی کی حد نہ رہی ایک ہجرا صاف کیا بچوں کو لے جا کر بٹھایا بار بار خدمت کے فرائد انجاب دے رہی رات کا وقت ہوا بس دوستو رسیزو رات کا وقت ہوا کچھ وقت گزرا تھا کہ گھر کا مالک آیا حارف آیا گھر میں آ کر پوچھ لیا اس کی زوجہ نے آنے میں دیر کیوں لگی کہا قید خانے سے دو بچے نکل گئے ہیں ابن زیاد کا حکم ہے جو تلاش کر کے لے آئے گا ان کو بڑا انام ملے گا انہیں کو دھونتا پھر رہا تھا پوچھ لیا اس بیمی نے کیا تجھے رسول سے شرم نہیں آتی سخت لواب دیئے مومنہ خانوش رہی گیا جا کے اپنے بستر پر سونا چاہا کہ حجرے سے کچھ بچوں کی سانس لینے کی آواز میں روایت کہتی ہے مرتبہ اٹھا یہ آواز کیسی گیا ایک چرار لے کے حجرے میں جا کر دیکھا تو دو بچے ایک دوسرے کا گلے میں ہاتھ ڈالو ادھر یہ داخل ہوا ہجرے میں ادھر ایک بھائی نے دوسرے کو اٹھایا بھئیہ کیا سو رہے ہو ہاتھ کھولو ابھی ابھی خواب میں دیکھا ہے رسول آئے ہے علی آئے ہے بابا آئے ہے رسول ہمارے بابا سے کہہ رہے ہیں بچوں کو چھوکے نہ چھوڑ آئے ہو جواب بنا ابھی ابھی لے کر آتے ہیں بھئیہ اٹھو بابا نے کہتا ہے ہمارا باب تاخر خریب آ چکا ہے دوسرے بھائی نے جواب دیا ہم نے بھی یہی خواب دے گا ہے یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ داخل ہوا آ کر پوچھا تم کون ہو خیال یہ ہے کہ مومنہ نے بڑی شفقت کی ہے اب جو جواب دیا ہم مسلم ابن عقیل کے فرزن ہیں بس سن کر جو ظلم کیا وہ مجھے بیان نہیں کرنا ہے اتنا کہوں گا کہ کوئی اپنے گھر میں آئے بچے کے ساتھ وہ سروح نہ کرے گا سطولے در سے رات بھر بچوں کو بادے رکھا گیا سوہ وقت لے کر چلا فرات کی درم آخری سن جملے فرات کی درم چلا بار بار زوجہ بڑھ کے روکتی ہے مانتا رہی تاریخ میں ہے روایہ آپ نے بیٹا بھی ہے غلام بھی ہے فرات کے قریب پہنچا بغ کر بڑے بھائی نے ایک جملہ کہا اے شیخ اگر ہمیں قتل ہی کرنا چاہتا ہے تو کیوں نہ ہمیں لے جا کر بازار میں فروت کر دیں یہاں تک پیش کیا کہ اس کے ظلم و جبر کے مقابلے میں دنیا سمجھ لے کیا کہتی ہے لیکن جب جواب یہ آیا کہ میں تجھے ضرور خطل کروں گا تو بڑا بھائی دور کر چھوٹی سے لے پڑ گیا کہا اچھا تو پہلے مجھے خطل کرو جملہ سنیں گے ہاں کے دل پر چھوٹ لگے گی یہاں پر چند باتیں پہلی نماز کی اجازت چاہیے دولہ بچوں نے نماز پڑی دوسری بات بچے پلٹے اس مومنہ کی طرف کہا اے مومنہ تم نے بڑی خدمت کی ایک آخری مسئیت ہے پوچھا کیا مسئیت ہے کہ اگر ہمیں قتل جب کر دیا جائے ہمارے لباس کو ہمارے خون سے تر کر لینا اس لباس کو ہماری ماں کے پاس مطلب میں بھیج دینا ہماری ماں سمجھ لے ان کے بچے آلوے غربت میں خیل شہید کر دیئے گئے با آخری جملے ایک بھائی دوسرے سلی پر جاتا ہے میں ایک مرتبہ پوچھنے نے کہا یہ تم میں یہ بات کیوں ہے تو بڑے نے کہا بڑے بھائی نے کہا محمد نے کہا اے شیخ اس لیے میں چاہتا ہوں پہلے مجھے قتل کر کہ جب ہم چلے تھے تو میری ماں نے میرے چھوڑے بھائی کا ہاتھ میرے ہاتھ پہ دیا تھا کہاں خیال لگنا کہ ہاں جواب دے گئے اس ہی عالم میں تلوار چلی ایک کا سر کا جائے گا دوسرے کا سر جدا کر دیا گیا فراد کی موجوں پر بھائی دوسرے کا ایندار جب دوسرے کا لاشا بھی آ گیا جزاکم اللہ آخری چند جملے عزیزہ نے گرانی یہاں میں تاریخ کے برد سمیٹھتا ہوں اس نے بتنا کہوں دا جب کربلا سے لگاوہ خافلہ چلا کوفے سے گزرا راوی نے دیکھا ناکے پر ایک بچی میں گیوی ہے دروازے پر اپنے بابا کے کٹے پر سر کو دیکھا معلوم ہوا سامنے یہی قبر مسلم ہے وہ خود تو سواری سے گرایا وہ نے کہتا ہے بچی کے رخصانوں پر تمہار چوتے نشان دو گرائی قبر پر گرا دیا بابا ہر زنجے تھے ہمارے بھائی یہاں ملے گے ہمیں معلوم نہیں ہمارے بھائی کا ہمارے بھائی کا گزرا موسیقی